اسلام علیکم ناظرین اس وقت ارشدوان ٹین ایڈیٹیل ٹیم کے ساتھ وی چوک ملہ بکلن نوشار تسیل ایڈکوٹر اسوار روڈ تلگانگ میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک مین روڈ ہے جو ہسپٹل کو بھی جا رہے ہیں اور میرے دائیں طرف یہ امام برگاہ مجود ہے جبکہ آئی یکم وارم ورام ہے اور ڈیپٹی کمیشنر تلگانگ چکوال نے آئی دھائی ماہ کے بعد یہاں کا دورہ بھی کیا ہے اور تمام انظامات کو تسلیب آشکرا دیا ہے جبکہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس ملے کا یعنی کہ مین روڈ ہے اور اس پر کافی لوگوں کی عمد و رافت ہے اور یہ ساتھ تسیل ایڈکوٹر اسوار اور امام برگاہ بھی مجود ہے اور اس حوالے سے یہ صفائی اور جو صورتحال ہے وہ ابتہ رہے اور لوگوں کا یہاں سے گزرنا خواتین بچے بڑی مشکل سے گزرتے ہیں اور یہ آپ میرے دائیں طرف دیکھ رہے ہیں یہ نالہ عرصہ دراز سے پہلے بھی بانتا اور آج جبکہ ڈپٹی کمیشنر نے دھائی سال کے بعد دھائی ماہ کے بعد یہاں تلغان کا دورہ کیا تو تمام انظامات کو ان کے بقول کے وہ تسلیب آشک ہیں یہ تسیل ایڈکوٹر اسوار تلغان اور ایک طرف امام برگاہ مجود ہے اور آپ کے سامنے یہ مین روڈ کے اوپر پانی اور یہ نالے باندھ ہیں اور جس طرح یہ میرا ساتھ اگر آپ کو بت دکھا سکے تو یہ نالہ آپ کے سامنے ہے اور سامنے اگر دکھایا جائے تو امام برگاہ میں اس کے ندیگ مجود ہے جبکہ اس محلے کی آس پار اس وقت بھی گندگی کے ڈھیر لگی ہوئی ہیں تو امامی حلقوں نے یہ شدید اتجاج کرتے ہیں وزیراعلا پنجاب سے فوری طور سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے وزیراعلا پنجاب سے فوری طور نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں اس نالے کو کھلانے کا مطالبہ کیا ہے جبکہ مونسون کے بارشے بھی شروع ہو چکی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ ساتھ گھا رہا ہے تو جب یہ پانی آگے سے راستہ سے نہیں ملتا ہے تو یہ آس پاس کے گھروں میں جاتا ہے تو یہ وجہ بھی ہے اور تحصیل ہیڈکوارٹرہ سال آنے والے مریضوں کو بھی شدید تخلیب ہے تو اس حوالے سے ناظرین آپ کا رپورٹ کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سی او طلقانگ بھی کوئی متسکل شیٹ نہیں ہے جس پہ وزیراعلا پنجاب سے لوگوں نے کہا تو اس حوالے سے بھی کافی مسائل ہیں جبکہ یہ مرساہ نالا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ مین روڈ ہے تحصیل ہیڈکوارٹرہ اور شہر کو ملانے والا ہو اس پہ کافی عام درابت بھی ہے اور لوگوں کو شدید تکلیفات بھی ہیں آئے روز یہ ارشد امان ٹین اینڈ طلقانگ